سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان محمد زکوان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا کی صورتحال کی وجہ سے بہت عصے بعد کالیجز کھولے ہیں جنویسٹیز کھولی ہیں آج میں اپنے ہی میڈیکل کالیج کیا جہتے ہیں میڈیکل کالیج میں آیا ہوں اب یہاں پہ آپ یہاں کے سٹوڈنٹ سے رائے لیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آگے کیسا فیل کر رہے ہیں پہ ہمارے پہ پہلے سٹوڈنٹ ہیں آپ کسی عرصے ہیں تھرڈ عرصے کیا نام ہے آپ کا آہد بفران اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیوں میں لائف کیسی چل رہی ہے آپ کی کیوں میں لائف ٹھیک چل رہی ہے وہ کیا کہا تھا غالب نے ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے بس یہی سین چل رہا ہے روز تماشا دیکھتے ہیں بنا کے بھیسن فقیروں کا غالب تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں اچھا یہ یہ تو شاعرانہ باتیں ہوگی چلیں آپ یہ بتائیں کہ کالیج کھلنے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کیا آپ نے اپنے کرش کا دیدار کر لیا یا ابھی تک ترس رہے ہیں آپ نے جب شاعری کی بات کری لیا تو میرا خیال ہے کہ مزید بھی اپنے شاعری کا آپ پہ روب جماؤں تو آپ نے کرش کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمام مگر پھر بھی کم نکلے تو ابھی تک تو ایسا کوئی سین نہیں مطلب ابھی تک آپ ترس رہے ہیں ترسنے کے لیے کرش کو دیکھنے کے لیے کرش ہونا بھی ضروری ہے چلیں ٹھیک اب جو تیسا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کالیج ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے کالیج ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں میں کیا کہوں لائیو ریلی کی ٹائمنگ بڑھانے کے بارے میں کانسن پایا جاتا تھا ہم سب میں تو وہ ان سے کہا تھا انہوں نے ٹائم نہیں بڑھایا مگر سنڈے کو گھول دی ہے تو وہ کیا تھا ایک اور شیئر کے آپ ہی اپنی اداوں پر ذرا غور کریں ہم اگر ارض کریں گے تو شکایت نہیں سپلی ہوگی چلیں یہ ہمارے ساتھ ایک شاعر تھے یہاں کے تو اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد ایک اور سٹوڈنٹ کا اس کی فیلنگز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہہ چاہتے ہیں آپ کا کیا نام ہے یہ میرا نام نوراللہ فیاض ہے آپ کی کسی ایر سے ہیں میں تھرڈی ایر سے اچھا تو آپ کالی جانے کے بعد کیسا فیل کر رہے ہیں بلکل اچھا فیل نہیں کر رہے جی میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا سسٹم ہی ہون لائن ہونا چاہیے تھا صبح اٹھ کے لیکچر ہون کیا اور سرانے رکھ کے سو گئے سسٹم ہونا چاہیے بس آپ کو اگزیم میں بلائیں اور آپ کا سسٹم اس طرح ہی چلنا چاہیے میں تو کہوں گا کہ کالیج والے میری اس بات کو سنیں اور سمجھیں کہ یہ ہی سسٹم کر رہے ہیں اس کے بعد اب یہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے چھے مینے کا تقریبہ عرصہ تھا اس میں آپ نے کہہ کیا کوئی ایکٹیوٹی کی ہے بس ایسی ٹائم گزار گیا کوئی ایکٹیوٹی نہیں کیا الحمدللہ ہم لوگوں نے صرف نیٹ لکس پر ٹائمز آیا کیا ہے اور اس دران میں نے کوئی جیم وغیرہ کیا ہے جس کی مجھے ضرورت آگے وائیو میں پڑھ سکتی ہے اس لئے میں نے جیم کر لی ہے اب دیکھیں وائیو میں کیا بنا تو ہی جیم وائیو میں نے نشیر کھان سیکنڈیئر کو سیکنڈئیر کے آپ کا نام میرا نام خواجہ مجیب ہے میں بھی سیکنڈئر اس ہوں اسے عشب سے پر ٹائم تقریبا چھہی مینے بعد کالیج ہے کہ سبیل ہو رہا آپ کو دیکھیں نمی ہمارا کولیج ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے باقی اچھا لگ رہا ہے بٹ کینہ وہ والی بات نہیں ہے جو پہلے تھی چل رہے ہیں بس گزارہ کر رہے ہیں اچھا اور کولیج اجمنیسٹریشن کے بارے میں کہ ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہو کولیج اجمنیسٹریشن کو میرا یہ میسیج ہے کہ فریڈم ہونا چاہیے سٹوڈنٹس کے لیے کس ٹائپ کا فریڈم ہونا چاہیے ہر ٹائپ کا فریڈم مجھ اس طرح آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں لیب میں بیچز منا دی ہیں بوائز گرلز اور الگ الگ اس طرح اس کے علاوہ باقی بھی ہر چیز میں ہونا چاہیے فریڈم مطلب مزہ نہیں آرہا ہاں مزہ وہ مزہ نہیں آپ تو سمجھتے ہیں آپ کو تو بتا ہوگا اچھا اچھا آپ یہ بتا دو کہ آپ نے چھ مہینے کے اتنا لمبار سا گھر میں گزار رہا ہے تو میڈیکل سوڈنٹ ہارڈ برکنگ ہوتے ہیں آپ نے کیا تیر مار لیا کتنا پڑھ لیا سر میں نے اس لاغ ڈاؤن میں آٹھ رویئنس کی ہے اب میری نمی چل رہی ہے آٹھ رویئنس جی بہت 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 ڈیپریسر مار رہا ہے چلو آپ کو دیکھتے ہیں برو آف میں چلو بیسٹ اف لک آپ کو چلو ٹھیک اچھا آپ نے چھ مینے کے چھ مینے میں کیا جوسفل ایکٹیوٹی کیا شدید ایکٹیوٹی کیا سوئے ہیں سوئے ہیں سوئے ہیں جب سو سو کے تھک جاتے تھے تھکاور ٹتارنے کے لئے پھر سو جاتے تھے چھ مینے کا سو کے آئے ہیں آگے چار پروف کٹھے دینا ہے اچھا چلو چلو دیکھتے ہیں آپ کو پروف میں پھر اس کے بعد اب یہ بتاؤ کہ کولی جانے کے بعد کرش کا دیدار ہو گئی ابھی تک ترسیوی شکل بنا کے پھر رہا ہے اب یہ چھے کس چڑیا کا نام ہے جو ہمیں چاہیے اس کو ہم نہیں چاہیے جو جس کو ہم چاہیے وہ کس کو چاہیے بے چلو ٹھیک ہے سلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے احمد بلال کسی ایسے ہو ساکیب سیکنڈر سے ساکیب سیکنڈر سے اب یہ بتاؤ کہ کتنے عرصے بعد کولیج آئے ہو جی تقریباً سات منت کے بعد کولیج آئے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے تو بلکل بھی بہت اچھا فیل ہو رہا ہے پہلے سنگل سنگلی فیل کر رہے ہیں کولیج والے کے آسو پیس فالو کروا رہے ہیں کولیج والے ہاں جی بلکل سٹرکلی کولیج والے آسو پیس فالو کروا رہے ہیں ہاں جی اور آن آ سیریس نوٹ کے آہ کولیج والوں کو آسو پیس فالو کروانے بھی چیئے اور ہمیں کرنے بھی چیئے اور پاکستان نے پاکستان is one of the region of the world کے جس نے بہت اچھی ریکاوری شو ہو گیا تو ہم کیوں نہ مل کے اس کو ختم کریں کورونا کو اور ایسو پیس بھی اچھی طرح فالو ہوں تاکہ جد سے جد ہم اس سے نجات پاسے گے چلیں اچھا کام ہو رہا ہے جی جی اب آپ بتاؤ کہ ڈیپریسٹرز ماننے والوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے یار نہیں لگانے چاہیے ڈیپریسٹرز نہیں مطلب اگر آپ پڑھ کے آئے ہو ویکیشن میں تو آپ نے کیا اکھاڑ لیا تم بھی یہی ہو ہم بھی یہ آپ بھی فیزیالوجی لیب میں آتے ہو ہم بھی فیزیالوجی لیب میں آتے ہیں نہیں اگر آپ دو ریوینز کر کے آئے ہو تو اس کا مطلب یہ آپ بتاتے رہو لیٹرلی میں خود تین ریوینز کر کے آئے ہو لیکن میں نے بتایا کسی آپ ڈیپریسٹر مان رہا ہے نہیں یار میں نے بتایا تو نہیں ہے نا یہ تو آپ نے پکڑ لیا ہے میں نے بتایا خود تو نہیں بتایا نا میں نے چلو ٹھیک ہو گیا بہت یہ ہے کہ کمزور دل حضرات کا تھوڑا سا خیال کیا کریں ٹھیک ہے جو اگر آپ کو ڈیپریسٹر لگاتے ہیں نا ان کے لئے ریویسٹ ہے یہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں چلو ٹھیک ہو گئے ناظرین یہ آپ نے دیکھ لیا کہ بہت سے سٹوڈنٹس کے خیالات کیا ہیں اور اسی طرح بہت سے سٹوڈنٹس کے خیالات ہوں گے تو جن سٹوڈنٹس کے خیالات کچھ ایکسٹرا ہیں وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں تو اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ آپ کا کیومسی کے بارے میں کیا خیال کو کھولنا چاہیے تھا یا نہیں کھولنا چاہیے تھا میں تو یہ کہوں گا تم کھولو یا بند کرو ہمیں تم سے پیار ہے